بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے خریصے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں بناؤں گی مونگی مسور کی دال اور سادمے چکن یہ بہت مددار ریسپی ہے آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک عدد میں نے پیاز لیا ہے نہ درمیان سائز کا کیونکہ یہ دال ہے اس کے اندر زیادہ پیاز نہیں جائے گا ڈیڑھ چمچ میں نے اس کے اندر گھی کا ڈالا ہے بس آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے جائیے گا لازمی پوری ویڈیو دیکھے گا ان تک یہ جیسے ہی لائٹ براؤن سا پیاز ہوگا تو اس کے اندر ہم پانچ سے چھے در ہری مرچیں ڈال دیں گے اور جیسے ہری مرچوں کا ذائقہ یا خوشبو آنا شروع ہوگی تو آپ اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اب یہ ہلکا سا براؤن ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ ٹوماٹر ہیں اس کے اندر ہی میں نے ادرک لسن بھی ساتھ میں پیسٹ لیا ہے دو عدد میں نے بڑے ٹوماٹر لیا تھے جن کو میں نے بریک پیسٹ لیا ہے اچھے طریقے سے دو ٹڑکے اس کے اندر بنیں گے ایک ٹڑکے کے ساتھ یہ نہیں بنے گا یا اینڈ پہ بھی ایک ٹڑکہ اس کو لگے گا وہ میں آپ کو دکھاؤں گی آپ لوگوں نے پوری ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اینڈ تک اب اس کے اندر جو درائی مسائلے جائیں گے اس میں ہے سرخ مرچ دو ٹی سپون میں نے اس کے اندر سرخ مرچ جالی ہے بھار کے ڈالی ہے کیونکہ یہ دال ہے اور ساتھ میں ٹکن بھی ہے ٹکن میرے پاس تقریباً ڈیٹ کے جی ہے اور ایک چمچ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کرشمیس کا ایک چمچ چائے والا اس کے اندر سوخہ دھنیا پیسا ہوا آجی چمچ اس کے اندر حل دی جائے گی یہ نمک ہے نمک میں نے تھوڑا سا پہلے بھی ڈالا تھا اور یہ ایک چمچ تقریباً چائے والا میں نے اور ڈال دیا ہے اور یہ آجی چمچ میں نے اس کے اندر گرم مسالہ ڈال دیا ہے بس یہ ہی اس کے اندر مسالہ جائیں گے اب اس کو اچھی طریقے سے بھون کے پھر اس کے اندر ہم ٹکن شامل کریں گے جیسے ہی مسالہ اس کا بھون جائے گا یہ دیکھیں بلکل ٹواتر وغیرہ نظر نہیں آرہے لیکٹیس والا یعنی بونڈ والا میں نے گوش لیا ہے سارا ہڈی والا جن تھوڑتا ہے آپ نے اس کو گول والا نہیں لینا آپ نے ہڈی والا ہی لینا ہے اس سے زیادہ مزے دار اس کا ذائقہ آئے گا یہ میرے پاس تقریباً ڈیٹ پاؤ ڈال ہے مونگی مسور کی زیادہ مونگی کی ڈال ہے اور تھوڑی سی مسور کی ہے بیٹ میں میں نے شامل کی آپ لوگوں نے اس کو اسی طریقے سے دیکھنا ہے اب اچھی طریقے سے میں نے اس کو بھون لیا ہے اور اس کے اندر دال شامل کر دی ہے اب یہ دیکھیں پانی آپ لوگوں نے تقریباً ایک سے ڈیر لیٹر ڈالنا ہے کیونکہ گوش میں بھی ابھی گلنا ہے اور ہمیں یہ بننا یہ پریشر میں ہی ہے ویسے اگر آپ بنائیں گے تو پھر دال جن سی ہے اس کا ذائقہ یا اس کی شکل وہ نہیں آئے گی جو ہم چاہتے ہیں پانچ منٹ کا ہم نے اس کو پریشر لگانا ہے تاکہ گوش بھی گل جائے اور ہماری دال بھی گل جائے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر اور کتنا اس کی خوبصورت کتنی اچھی آئی ہے تھوڑا سا میں اب اور پکاؤں گی تاکہ دال دنسی ہے تھوڑا سا پانی اس کا اور ڈر آئی ہو جائے پھر ہم اس کا ترکہ بنائیں گے جو اس کے اندر سامل کریں گے یہ دیکھیں دال بلکل گلٹی کی ہوئی ہے ریشن بلکل الگ الگ دانا نہیں ہے اس طرقے سے آپ نے بنانی ہے جیسے حلیم ہوتی ہے گوشت کو آپ نے بلکل گلانا نہیں ہے یعنی شیرہ کر کے بیٹ میں اس کے نے مکس کرنا بہت یہاں الگ ہونی چاہیے یہ اب ہم نے ایک کمچ بھر کے دنسا ہے میں نے ایک بھیکہ لے لیا ہے اور ایک کمچ بھر کے میں نے چائے والا جیرہ لیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے سو سمیر ثابت چھے سے سادہ تد اس کا ترکہ ہم ڈالیں گے یہ بہت مزیدار بنے گی دال آپ لوگوں نے اس کو ضرور پرائی کرنا ہے سادہ اور سمپل سی ڈال ہے جاہے روٹیوں کو ساتھ کھائیں یا چاول کو ساتھ کھائیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے سادہ میں سیڈک وغیرہ بنا کے اس کو استعمال کریں بہت مزیدار ڈال ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس کی فکنس دیکھیں آپ بلکلی اگزان ہو چکا ہوا ہے پانی اور ڈال الگ لگ نہیں ہے ویسے یہ اتنی ہی اس کی رکھنی ہے کیونکہ یہ بعد میں ڈال جن سے ہے یہ دیکھیں شکل اس کی کتنی خصورت لگ رہی ہے اور کتنا اچھا جائکہ بھی اتنا ہی مزیدار ہے جتنی خصورت اس کی شکل آئی ہے اب آپ کو میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں نے اس کو ضرور پرائی کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اب مجھے اجازت دیں اللہ پھر اسلام علیکم